پاکستان کے تیرہی سادر کے چناؤں کے لیے فولنگ مولانا فضل الرحمن اعتزاز احسن اور آر ایف الوی میں مقابلہ قومی اسیملی میں تین سو بیالیس سنیٹ میں ایک سو چار اور چاروں صوبائی اسیملیز میں پینسٹ پینسٹ بول پاکستان اگلے چند سالوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اپوزیشن کا اتحاد غیر فطری ثابت ہوا طریق انصاف کو دباؤ ملانے کے لیے یہ یکجا ہوئے جمہوریت کا سفر رواں دواں ہیں پاکستان کے سیاسی اور جمہوری عمل میں آر ایف الوی کا انتخاب بہترین ہے وزیراعظم عمران خان اور آریف الوی ملک کو آگے لے کر جائیں گے شیعباز شریف کی ذریفتارت مسلم ڈیگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اپوزیشن کو مل کر آگے بڑھانے پر اتفاق لیگی رحمہ کا کہنا ہے کوشش تھی کہ اپوزیشن اکرتی ہو جائے لیکن ایسا نہ کر سکتا ہے ایسان اقبال کہتے ہیں اپوزیشن کا اتحاد نہ ہونے کی وجہ پیپلز پارٹی ہے رانہ سناولہ بولے اعتزاز ایسان جمہوری قوتوں کے امیدگار نہیں پیپلز پارٹی کا کردار حکومت کے سہولتکار کا ہے مولانا عبدالغفور ہیدری کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاضر حسن چوہان کا کہنا ہے اپوزیشن پہلے ہی تقسیم ہے عوام شام تک آریف الوی کو بطور صدر دیکھیں گے پی پی تئیس شانگلہ میں دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف شاکت یوسف سعی کی درخواست مسترد خلقے میں 10 ستمبر کو دوبارہ انتخاب ہوں گا زمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سٹوٹنی کا آخری روز لاہور میں قاجہ ساد رفیق غزانہ سعید عبرال حق کے کاغذات کی جانچ پرتا زمنی الیکشن کا میدان 14 اکتوبر کو سجھے گا شہر اقتدار کے سرکاری اسپتالوں کی کمی کے کیس کی سمات اسلامباد میں سرکاری اسپتالوں میں علاج کی سہلتیں نہ ہونے کے برابر اسلامباد ایدمیسٹریٹیو حب ہے یہاں علاج کی بہترین سہوریات مہیا کی جانی چاہیے کیا پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی کوئی ریگریٹ کرتا ہے ٹیپ جسٹس کا استفسار واجد زیا کے بیان میں تبدیلی کا معاملہ اسلامباد ہائے کوٹ آج پھر نواز شریف کی درخان پر سمات کریں گے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں لڈی اے کے سابق ڈی جی آہد شیمہ کی احتساب عدالت میں پیشی جج کے رخصت ہونے کے باعث سمات گیارہ ستمبر تک ملتا ہوئی سابق پولیس انسپیکٹر آبیت باکسر کی لاہور کی سیشن عدالت میں پیشی عبوری زمانت میں ستنہ ستمبر تک توسیق کراچی میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام اتحاد دنگ میں کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے تین دہشتگرد حلاق دو خودکش جاکٹ اسلحہ اور بارودی مواد برامت افغان طالبان کی جانب سے حکانی گروپ کے بانی جلال الدین حکانی کی موت کا اعلان جلال الدین حکانی کئی برسوں سے علیل تھے افغان میڈیا کی تصدیق دکانوں اور چورنز میں ستر افیسر مقامی سٹاف رکھنے کی شرط محکمہ لیبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی سعودی عرب میں غیر ملکیوں نے کاربار بند کرنا شروع کر دی طاقتور سمندری توفان چیوی جاپان کے ساحل سے ٹکرا گیا علاقے میں توفانی بارشیں تیز ہوایں کئی شہروں میں امرجنسی نافذ ایک ہزار سے سائز پرواز میں منسوق احسان مانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں آیا ایشیا کب کے تیاریوں کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیت ہی کھم اماد وظیم کے علاوہ تمام کھلاریوں کا فٹنس ٹیسٹ کلیئر آج دوبارہ ٹیسٹ ہوگا سلام پاکستان ٹیوری فور نیوز کے ساتھ میں ہوں مہوش نسار میں ہوں ابوزر معظم اور میں ہوں فروا وحی ہائیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز کس نے کی کس کے خلاف بات اور کون حصہ ڈالنے جا رہا ہے انتخابات میں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان کا تیرواز صدر کون بنے گا فیصلے کے لیے میدان سچ گیا مولانا فضل الرحمن اعتزاز احسن اور عارف علوی مقابلہ کریں گے پارلمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمیلیوں میں پولنگ جاری ہے اور شام چار بجے تک یہ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا جیہاں بلکل پاکستان کا تیرواز صدر کون ہوگا فیصلے کے لیے میدان سچ گیا ہے اور مدے مقابل ہیں دوسرے کے مولانا فضل الرحمن اعتزاز احسن اور عارف علوی دیکھنا یہ ہے کہ میدان کون مارے گا پارلمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمیلیوں میں پولنگ جاری ہے شام چار بجے تک ووٹنگ جاری رہے گی جو یہاں آپ کو بلادہ چلیں کہ قومی اسمیلی میں تین سو بیالی سینٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک سو چار ووٹ تھے جبکہ پینسٹ پینسٹ ووٹ ہیں چاروں صوبائی اسمیلیوں کے تو پاکستان کا تیرواز صدر کون ہوگا بس میدان سچ چکا ہے چار بجے تک ووٹنگ کا عمل یوں ہی جادی رہے گا اور چار بجے کے بعد جو ہے نتائج جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ بولانا فوزر ایمان مسلمی قنون اور اتحادیوں کی جانب سے نامزد کیے گئے اعتزاز احسن پاکستان ٹیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار ہیں جبکہ عارف علوی کو پاکستان تحریک انصاف نے صدارت کا ٹکٹ دیا ہے تو ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ دنگل لگ چکا ہے میدان سچ چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ شام شار بجے کے بعد جب ووٹنگ اختتام ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ کون سا نام سامنے آئے گا جو صدر مملکت کے طور پر ابرے گا اور اس منصف پر براجمان ہوگا بولانا فوزر ایمان مسلمی قنون اور اتحادیوں کی جانب سے نامزد ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے ارفان ملک سے ارفان ملک بتائے گا اس وقت کیا سورتیال ہے ووٹنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے دو گھنٹے سے اوپر کا بکت ہو چکا ہے کیا سورتیال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت بلکل دیکھئے ووٹنگ کا عمل جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں سب سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹ ہے صدار کی امیدوار کے لیے چار سو بتیس ووٹ یہاں پر موجود ہیں جن میں سے لگ بک دو سو کے قریب ووٹ اس وقت تک پول ہو چکے ہیں جبکہ باقی ایک سو بتیس ووٹ بھی میرا خیال ہے کہ ٹائم سے بہت پہلے پول ہو جائیں گے کیونکہ پولنگ کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے یہاں پر آج صبح بلکل ٹائم پر ہی پولنگ کا عمل ساتھ ہو جائے گا آپ نے دیکھنے والا کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب پارویز الہی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں بادے ہوئے ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ ہم بلیور کریں گے اور انشاءاللہ ملک کے اندر بہتری لے کے آئیں گے وہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہوں گے کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے اور محنت بھی ہو رہی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہوگا تو وہ اصل میٹر کرے گا جو اکلامات عبام کے لیے جو سب بیورو کریسی میں بغاوت نظر آ رہی ہے کل چکوال کے ڈی سی نے خاتل کیا راجل پور کے ڈیپٹی کرشنر نے خاتل کیا پہلے ڈی بیو پاک پتن نہیں سمالا جا رہا تھا یہ وہی بیورو کریسی میں جو پچھلی اکومت میں ہیں پوسٹوں میں رہی ہے میں اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا میرا یہ کام نہیں ہے چلی صاحب یہ برمائیے گا کہ آپ مولانا فضل ریمان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں اور آسمالی ذرداری صاحب کو بھی رات گئے بھی معاملہ تیہ نہیں ہو سکے کیا مطلب رکاوٹ کہاں آئی آپوزیشن ایک نہیں پیج پی آئی دیکھیں اب اس چیز کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے اور اب الیکشن ہو رہا ہے اب ریزلٹ کا انظار کرے کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں اس میں اپوزیشن کا اس لیے نہیں ہوا کہ اگر آپ سب کے دسرت بیٹھ کے ایک ہی بندہ کر دے گا اگر ایک ہی بندہ دسرت کر دے گا تو پھر آپ کے جو شناسی کارڈ کے دسرت ہیں وہ نہیں ملتے تو جب یہ ہم نے لکھ کے بھیجا ان کو تو پھر یہ سارے آئے ہیں انہوں نے دوبارہ دسرت کی ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ہوئے ہیں چوئی صاحب پنجاب گورنمنٹ کا تیمینے پر نرکٹ کیا ہے جس طرح کچھ نون لی کے لوگوں نے آپ کو بول لیا تھا اس دفعہ بھی کوئی فاور بلاغ بنے جا رہا ہے یار میں نے پہلے بھی کہا ہے میں تو فاور بلاغ کے خلاف ہوں چوئی صاحب صدر عثمان بزدار پر بڑی تنقید کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں کوئی فاور بلاغ نہیں بنے گا صدر عثمان بزدار کے حوالے سے بتائیے گا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جو ہے ان پر بڑی تنقید کر رہی ہے ان کے حوالے سے کہ شہباز شریف جیسا طاقتور وزیرعالہ اور بڑا کام کرنے والا وزیرعال اس کے جگہ پر بلکل ایک انکار سپیکر پنجاب اسمیلی پرویز علاہی اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے تھے اس وقت پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور تمام اسمیلیز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز میں تبدیل ہو چکے ہیں دس بجے اس وقت شروع ہوا اور ابھی دو گھنڈے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمیلیاں جو ہیں ادھر اس وقت پولنگ جاری ہے مولانا فضل رحمان اتزاد ایسن اور آریفل بھی اس وقت مقابلے میں پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمیلی میں پولنگ کا عمل جاری ہے آری اعمل شام چار بجے تک یوں ہی جاری رہے گا آپ کو بتاتے چلے کہ قومی اسمیلی کے تین سو بیالیس ووٹ ہیں سینیٹ کے ایک سو چار اور باقی جو صوبائی اسمیلیاں ہیں ان کے پینسل پینسل ووٹ ہیں اسی پر بات کریں گے نوانا ٹونی فور نیوز ایرفان مولک سے ایرفان ملک تو تقریباً سوا دو گھنٹے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے پولنگ کے عمل کو شروع ہوئے تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت دیکھیں یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹنگ کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے آپ نے ابھی بتایا تین سو بیالیس کا مکمل ایوان ہے قومی سمیلی کا بلکل درست بات ہے لیکن اس وقت یہ ایوان کمپلیٹ نہیں ہے تین سو تیس نشستوں پر عراقین موجود ہیں جبکہ باقی بارہ کا ابھی فیصلہ ہونا ہے کچھ پر زمنی انتخاب ہونا ہے اس کے بعد کہ ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اسی طرح سینٹ جو کہ ایک سو چار کا ایوان ہے وہاں ایک سو دو سینٹر براجمان ہے دو سینٹرز کی نشستیں تحال خالی ہیں اس طرح مجموعی طور پر چار سو تیس کا پارلیمنٹ ہاؤس میں جن میں ایک سو دو سینٹ کے اور تین سو تیس قومی سمیلی کے ووٹ ہے جو کہ صداختی الیکشن کے لیے پڑھنے ہیں بڑا سیدھا سیئے الیکشن ہے اگر اپوزیشن کا متفقہ امیدوار ہوتا تو آخری لمحے تک یہاں تجسس برقرار رہنا تھا سبسنس رہنا تھا کہ کیا ریزلٹ آئے گا لیکن اب جو صورتحال ہے اس نے عارف علوی کے لیے یہ الیکشن بہت زیادہ سیدھا کر دیا ہے اور اس میں کوئی بہت بڑا اپسٹ ہونے کی امید نہیں ہے یہی کبھی امید ہے کبھی امکان ہے کہ عارف علوی آج صدر پاکستان کے منصف پر فائز ہونے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کے اور ان کے تحادی جماعتوں کے ووٹ بہت زیادہ اور نمائع ہے دوسرے نمبر پر مولانا فضل و رحمان کے رہنے کا امکان ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے ووٹ ان کو پڑھنے ہیں تیسرے نمبر پر اتزاز احسن کی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جن کی پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے سندھ سے انہیں خاصے ووٹ ملیں گے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایکسریت ہے اور یہاں پر بھی قومی سمبلی میں پیپلز پارٹی کے چوون اراکین موجود ہے جبکہ اس کے ساتھ سینٹ میں بھی ہے ایک سو سولہ سے ایک سو اٹھارہ ووٹ توقع کیے جا رہے ہیں کہ اتزاز احسن لینے میں کامیاب رہیں گے لیکن مولانا فضل و رحمان اور اتزاز احسن کلیکشن میں حصہ لینا ایک الیکشن پروسس کا حصہ تو ضرور ہے لیکن اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی اپسٹ کر سکے آج بلاول گھٹو بھی یہاں پہنچے ہیں شہباز شریف ایوان میں ووٹ اپنا کاؤس کر چکے ہیں بلاول گھٹو نے اپنا ووٹ کاؤس کرنا ہے سپیکر کومی سمبلی اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں تو بڑے تیزی سے یہ عمل جاری ہے چار بجے تک یہ عمل کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور تو کوئی یہ جاری ہے بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس دارتی دنگل سچ چکا ہے تینوں وہ معیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ موقع اس امیلیز کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کوئیٹا سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے رضوان سعید جبکہ کراچی سے آزاد نہڑیوں ہمارا ساتھ دیں گے اور پشاور کی بات کی جائے تو انیلا شاہین ہمیں اپڈیٹ کریں گی تو سب سے پہلے رکھ کریں گے کوئیٹا کا کوئیٹا میں موجود ہیں رضوان سعید رضوان سعید آگاہ کیجئے گا اس وقت اس امیلی میں کیا محال ہے عراقین آ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں بلکل ابلوستان اس امیلی میں منجموعی طور پر اگر ووٹرز کی تعداد کی بات کی جائے تو ویسے تو یہ ایوان 65 کا ہے مگر 61 ارکان اس امیلی جو آج اپنا حق کے رائے دے استعمال کریں گے مجموعی طور پر دیکھیں تو اس وقت حکومت کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے بلکل ابلوستان سے بھی آر ایف الوی کی کامیابی کی نویج جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے مجموعی طور پر 45 امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ووٹ کاسٹ ہوں گے آر ایف الوی کے حق میں جبکہ مولانا فضل الرحمن کے حق میں جو ہے یہاں پر 16 ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں ساتھ زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چونکہ یہاں پر کوئی نمائندگی نہیں ہے اور یہاں پر کوئی ایسی پیپلز پارٹی کی جانب سے ایفٹ بھی نہیں کی گئی کسی سے ووٹ مانگنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ اتزاز حسن کو یہاں پر ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں بلکلستان اسیمبلی میں اب تک 33 سرکان اسیمبلی نے اپنا ووٹ حق کے جو رائے دائی ہے وہ استعمال کر لیا ہے وزیراعلا بلکلستان میر جام کمال نے بھی اپنا ووٹ استعمال کر لیا ہے سردار یارمینج جو باکستان تحریک انصاف کے صدر ہے ان کا بھی ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے گورام بکٹی اور ساتھ ساتھ سمندر کاسی جمعیت کے پارنیمانی لیڈر ہے انہوں نے بھی اپنا حق کے رائے دائی استعمال کر لیا ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے میڈیا کو بلکلستان اسیمبلی کے باہر کھڑا کیا گیا ہے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اسے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلکلستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر سیکیورٹی کے بھی خاطرخواہ انظامات کیے گئے ہیں پولیس بی سی لیویز کے اہل کار یہاں پر کھڑے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیا سر انجام دے رہے ہیں مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر عارف علوی کی کامیابی کی نویت سنائی جا سکتی ہے یہاں پر تو عارف علوی کی کامیابی کی نویت یہاں پر پاکستان دریقے انصاف کی حکومت ہے تو عارف علوی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ امکان ظاہر کیا جارہاں کی جیت کا جی بالکل دو گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اسی سے زائد ممبران نے اپنا ووٹ یہاں پر کاسٹ کر لیا ہے اور یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عارف علوی کو بھی یہاں سے کامیابی ملے گی اگر ہم بات کریں اوورال ممبران کی تو ایک سو بارہ کا ایوان ہے اور اگر ہم ووٹنگ کی بات کریں تو بیالیس کے قریب عارف علوی کو یہاں سے ووٹ ملنے کے چانسز ہے اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے تین ووٹ یہاں احتزاز حسن کو ملنے کا چانس ہے جبکہ پندرہ کے قریب مولانا فضل ریمان کو ووٹ ملنے کی امید یہاں پر ہے اگر ہم بات کریں پوزیشن جماعتوں کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہٹ درمی کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف ایک بار پر کامیاب ہوتی ہوئی دکائی دے رہی ہے ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ اسی سے زائد ممبران نے ووٹ پول کر لیا ہے وزیراعلا خیبر پختنخواہ محمود خان یہاں پر میڈیا سے انہوں نے بات کی ہے وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے اس لیے ان کی یقینی کامیابی مزید مستحکم ہوئی ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں اپوزیشن کے ممبران کی تو اب تک ان کا کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ کافی سلو نظر آ رہا ہے اپوزیشن کا جو عراقین ہے وہ ابھی مکمل یہاں پر نہیں پہنچے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہے وہ یہاں پر اسمبلی میں موجود ہے لیکن وقتاً فوقتاً ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چار بجے کا ٹائم ہے تو چار بجے سے پہلے وہ تمام ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اس لئے ہمیں ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ کافی ہائستہ نظر آ رہا ہے ابھی تک یہی ہے کہ دو گھنٹے سے زائد قبر گزر چکا ہے چار بجے کے قریب یہ ٹائمنگ ہے خیبر پختنخواہ اسمبلی میں ایک سو بارہ کی ایوان میں سیونٹین نائن ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہیں تو یہ پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو بنتی ہے بیالیس ووٹو کی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آر ایف الوی کو یہاں سے یقیناً باری اکثریت سے کامیابی ملنے والی ہے جی ٹھیک ساتھ ہی رہیے گا آنیلا شاہین ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور ہمارے نمائندے آزاد نوڑیوں اس پر ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے آزاد آگاہ کیجئے گا سابق صدر پاکستان بھی پہنچ گئے ہیں آہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر بھی آر ایف الوی کے چانسز زیادہ ہیں آجیب بالکل یہاں پر جو ہے صورتیال آجیب یعنی تبدیل ہے کیونکہ یہاں پر آر ایف الوی جن کا تعلق بھی کراچی سے کراچی کے حلقہ اینے دو سو سنتلے سے وہ تو کامیاب ہوئے ہم نے انہیں کامیاب کیا لیکن یہاں پر ان کی کامیابی مشکل دکھائی دے رہی ہے اس لیے کہ یہ ان کا ہوم گرانڈ ضرور ہے لیکن یہاں سے کامیابی کی جو امکان ہے وہ احتزاز احسن کے ہیں جو ان کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی یہاں سے جن کے ارکان کا تعداد ستانوے ہے کیونکہ یہاں سے پیپلس پارٹی کا جو نامزد امیدوار ہے وہ بھی احتزاز احسن ہے دیکھا جائے تو یہاں پر تین امیدوار جو مد مقابل ہیں لیکن پارٹی پورٹیشن کے لیاس سے سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلس پارٹی ہے جبکہ پارٹی پورٹیشن کے لیاس سے یہاں پر دیکھا جائے تو ارکان کی جو اسیمبلی کا ایوان ہے وہ ایک سو اٹھ سٹھ ارکان پر مشتمل ہے لیکن پانچ نشستیں کھالی ہے دو مقصود نشستوں پر خواتی نے تحال جو ہے حلف نہیں لیا جبکہ تین نشستوں پر زمینی انتخابات ہونے جبکہ ووٹروں کی جو کل تعداد ہے وہ ایک سو تریسٹھ ہے جس میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے نوے سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں لیکن باقی جو ارکان اسیمبلی ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے سندھ اسیمبلی میں ووٹنگ آمل تیزی سے بھی جاری ہے وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ سپیکر سندھ اسیمبلی آگا سرائی درانی اور سندھ اسیمبلی میں نامزند قائد حضب اقتلاف شمیم نکوی نے بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر لیا جاری ہے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے دو پارٹیوں کے امیدوار جو مد بقابل ہیں لیکن مولانا فضل رحمان کے لیے یہاں مشکل سرکتہال اس لیے صرف ان کی پارٹی کا ایک ہی امیدوار عبد رشید ہے جو یہاں پر مولانا فضل رحمان کا پولنگ ایجنٹ بھی ہے لیکن دیگر پارٹیوں کے ارکان کی جنب سے ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہے مولانا فضل رحمان یہاں پر آ کر جی ڈی اے کے رینماؤں سے ملاقات کی ایمکی پاکستان کے رینماؤں سے ملاقات کی لیکن اس ملاقات کا کوئی فائدہ مولانا فضل رحمان کو نہیں پہنچا اس کا فائدہ پاکستان پیپلس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو پہنچا یہاں پر دو بڑی پارٹیوں کے دو بڑے امیدوار ہیں ڈاکٹر آریف علوی اور ایتزار احسن آریف علوی کا ہوم گراؤنڈ ہے ایتزار احسن کا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ایتزار احسن کا ہوم گراؤنڈ نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں سے ان کی کامیابی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلس پارٹی ہے جن کے ارکان کا تعداد جو ہے ستانوے کچھ سے ارکان ہیں جو ملک سے باہر بھی ہیں جن میں میر نادر مقصی اور دگر شامل لیکن پولنگ کے عمل شام چار بجے تک جار رہے گا ہو سکتا ہے وہ آئیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں چھیک آزاد ساتھ رہے گا تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سند اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے پہلا ووٹ پاکستان پیپلس پارٹی کے ارکن سند اسمبلی عبدالعزیز جنیجو نے ڈالا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سابق صدر پاکستان آصف فریزداری قومی اسمبلی پہنچ گئے ہیں جہاں پر ووٹ کاست کریں گے ہمارے نمائندے رزوان سعید ہمیں کوئٹا سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آنیلا شاہین پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جبکہ آزاد نوڑیوں سند اسمبلی کے باہر سے ہمیں مستلسل رپورٹ کر رہے ہیں تو رک کریں گے رزوان سعید کا رزوان سعید 65 اراکینیں صوبائی اسمبلی ہیں کوئٹا کی اسمبلی کی بات کی جائے تو کتنے اراکین جو ہیں وہ ووٹ ڈال چکے ہیں کتنے اراکین ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہی ہیں مجموعی طور پر 65 کا آوان ہے دو جو ہے ایک ہلکا بی بی 35 پر جو مستونگ میں دھماکہ ہوا تو اس کے بعد انتخابات ملتوی کر دیئے گئے تھے ایک رکھن اسمبلی پر یہ الزام آیت کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ پاکستانی شہری نہیں تو اس حوالے سے اب تک ان کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اس طرح مجموعی طور پر چار ہلکے ایسے جن پر فیصلہ نہیں آ سکا تو مجموعی طور پر بلستان اسمبلی میں اس وقت 61 ارکان اسمبلی اپنا حاق کے رائے دہی استعمال کریں جہاں تک بات کریں پارٹی پوزیشن کی تو بلستان عوامی پارٹی جو کہ مرکز میں بھی جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد میں اور صوبے میں بھی اتحاد میں ہیں تو کافی مضبوط پوزیشن رکھتی ہے یہاں پر پاکستان اس حکومتی طور پر امر اسلم ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں ان سے احوال جانیں گے پنجاب اسمبلی کا امر آگاہ کیجئے گا اب تک جو ہے کتنے عراقین پہنچے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کیا صورتہ ہر کے ایکلویشن کی حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا جی بالکل بتا دے چلیں کہ آج پنجاب اسمبلی میں بھی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں صبح دس بجے سے ہی حق رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں ارکان سبائی اسمبلی پارٹی پوزیشن کے حوالے سے یہاں پر بات کریں بلکہ پہلے ووٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال خان نے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں پہلا ووٹ کاسٹ کیا صبح دس بجے سے ہی پولنگ کے عمل کا آغاز ہو گیا تھا آٹھ شام چار بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا آپ سے کچھ دیر قبل سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے بھی یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور یہاں سے جا چکے ہیں جبکہ اہم پاکستان مسلم نگنون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز شریف نے بھی ووٹ کاسٹ کیا اسی اس سے زائد ووٹ جو ہیں وہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں کاسٹ ہو چکے ہیں صدارتی انتخابات کے لیے پارٹی پوزیشنز کے حوالے سے اگر یہاں پر بات کی جائے تو تین سو چون کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک سو پچھتر ارکان سبائی اسمبلی کے ساتھ جو ہے وہ واضح طور پر اقصریت حاصل ہے جبکہ دس ارکان سبائی اسمبلی جو ہیں وہ پاکستان مسلم نگنی کاف جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ارکان سبائی اسمبلی اور اسی طریقے سے راہ حق کے جو پارٹی سے منتخب ہوئے رکنے سبائی اسمبلی وہ ایک ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی یہاں پر بات کی جائے تو تقریبا ایک سو انسٹھ ارکان سبائی اسمبلی ہے یہاں پر اگر تقریبا آج جو ہے ہر سبائی اسمبلی کے حوالے سے بات کریں تو تقریبا پینسٹ جو ہے وہ نشست بنتی ہیں بورٹ بنتے ہیں لیکن کیونکہ تین سو اکتر کا ایوان نہیں بلکہ تین سو چوون ارکان سبائی اسمبلی کا ایوان ہے تو یہاں پر ابھی جو ہے وہ تقریبا باسٹر سے تریسٹھ ووٹ جو ہے وہ بنیں گے ابھی تک بات کریں تو اسی سے زائد ارکان سبائی اسمبلی اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کر چکے ہیں پہلا ووٹ سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال خان نے کاسٹ کیا جی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں رینجز جو ہیں وہ باہر پنجاب اسمبلی کے باہر تائنات ہیں گشت کر رہے ہیں سیکیورٹی سپیشل پولیس اہل کار بھی یہاں پر موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا عمر اسلم پنجاب اسمبلی سے رزوان صحیب کوئٹا سینلہ شاہین خبر پختنخواہ اور آزاد نوڑیوں ہمیں کراچ بریک کے بعد خوش آمدیت پارلمنٹ سبائی اسمبلیوں میں موجودہ پارٹی پوزیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا صدر منتقب ہونے کے زیادہ امکانات ہیں اپوزیشن میں خلافات نے پی ٹی آئی کا صدارتی محل کا سفر مزید آسان کر دیا کتنا آسان کر دیا اس ریپورٹ میں جانیے ملک کے سب سے بڑے صدارتی مارکے میں کچھ ہی وقت باقی ہے سینٹ میں موجودہ پارٹی پوزیشن قومی اور سبائی اسمبلیوں میں سپیکر یا وزیراعلا کے حالی انتخابات میں پارٹیز کو پڑھنے والے ووٹ کے مطابق صدارتی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے امید بار عارف علوی کو مچھوئی طور پر 351 ووٹ ملنے کا امکان ہے اس میں اگر ہم بات کریں ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کی تو یہاں سے عارف علوی کو 34 ووٹ مل سکتے ہیں جبکہ قومی اسمبلی سے انہیں 189 ووٹ ملنے کا امکان ہے سبائی اسمبلیوں میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو یہاں سے حکومتی اتحاد کو ممکنہ طور پر 33 ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ سینٹ اسمبلی میں اس اتحاد کو 25 ووٹ ملنے کی امید ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو ممکنہ طور پر 41 ووٹ مل سکتے ہیں جبکہ بلوجستان اسمبلی کی بات کریں تو یہاں سے انہیں 49 ووٹ ملنے کا قوی امکان ہے اس کے بعد نون لیگ اور اپوزیشن کی دوسری پارٹیس کے متفقہ امیدوار جو کہیں مولانا فضل الرحمن انہیں مجموعی طور پر 206 ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں 46 ووٹ ملنے کا امکان ہے اور اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو یہاں پر اس اتحاد کو 97 ووٹ ممکنہ طور پر مل سکتے ہیں سبائی اسمبلیوں میں پنجاب کو اگر دیکھیں تو یہاں سے مولانا فضل الرحمن کو 28 ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کا کوئی ووٹ نہیں ہے خبر پختنخواہ اسمبلی کی بات کریں تو یہاں سے انہیں 14 ووٹ ملنے کی امید ہے جبکہ بلوجستان اسمبلی سے اتحاد کو ممکنہ طور پر 21 ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے تیسرے صدارتی امیدوار جو کہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن انہیں ممکنہ طور پر 118 ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں اعتزاز احسن کوئے بانے بالا یعنی کہ سینٹ سے ممکنہ طور پر 22 ووٹ ملیں گے جبکہ قومی اسمبلی سے انہیں 54 ووٹ ملنے کی امید ہے پنجاب کے اگر بات کریں تو یہاں پر اعتزاز احسن کا صرف ایک ووٹ ہوگا جو کہ انہیں مل سکتا ہے سندھ اسمبلی میں سب سے زیادہ یعنی کہ 38 ووٹ اعتزاز احسن کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ خیبر وقت انخواہ اسمبلی سے بھی انہیں تین ووٹ ممکنہ طور پر مل سکتے ہیں اگر تمام اپوزیشن پارٹیز کے ووٹ اکٹھے بھی کر لیے جائیں تو ان کے صدارتی ووٹوں کی مجموعی تعداد 323 کے لگ بھگ بنتی ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی میدوار آریف الوی کو اپوزیشن کے مجموعی ووٹوں سے بھی 23 سے زائد ووٹوں کی بڑھتری حاصل ہے صدارتی الیکشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹوں کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے اس ریپورٹ میں دیکھئے مل بھر میں اس وقت صدارتی الیکشن زیرے بحث ہے جس دن ملک نئے صدر کا انتخاب ہوگا اس کے لیے الیکٹورل کالج میں سینٹ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں ان سب ایوانوں میں اگر ارکان کی مجموعی تعداد دیکھی جائے تو وہ 1174 ہے لیکن یہاں پر مجموعی طور پر صدارتی ووٹوں کی تعداد 706 ہے آئین میں صدر مملکت کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق سینٹ قومی اسمبلی اور بلوجستان اسمبلی کے ایک ایک ووٹ ہوتا ہے یعنی سینٹ میں صدارتی ووٹوں کی تعداد 104 ہے قومی اسمبلی میں 342 ہے جبکہ بلوجستان اسمبلی میں 65 ووٹ ہیں لیکن چونکہ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے اس لیے صدارتی انتخاب میں صوبوں کی برابر نمائندگی کے لیے پنجاب سنگھ اور قبر فقیمخواہ اسمبلیوں کے ووٹوں کی تعداد بھی 65 65 رکھی گئی ہے لیکن یہ ووٹ 65 65 کیسے ہوں گے آئیے آپ کو بتاتے اس کے لیے سب سے پہلے جازہ لیں گے ہم پنجاب اسمبلی کے ایوان کا یہاں پر ارکان کی مجموعی تعداد 371 ہے لیکن ان کے ووٹ بلوجستان اسمبلی کے ووٹوں کے برابر کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے پانچ آشار یا سات سفر ارکان کا ایک صدارتی ووٹ شمار ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ارکان کی مجموعی تعداد کا اگر جازہ لیا جائے تو وہ ہے 168 تاہم صدر کے انتخاب میں سند اسمبلی کے دو آشاریہ پانچ آٹھ ارکان کا ایک ووٹ تصور ہوگا سند اسمبلی کے بعد کچھ بات کرتے ہیں خبر پختونخواہ اسمبلی کی یہاں پر ارکان کی مجموعی تعداد ہے 124 لیکن صدر کے انتخاب میں کیپی اسمبلی کے ایک آشاریہ 9-0 ارکان کا ایک ووٹ مانا جائے گا اور یوں پاکستان کے نئے صدر مملکت کا انتخاب ہوگا وزیر خارجہ شاہم محمد قریشی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد غیر فطری ثابت ہوا تریکن صاحب کو دباؤ میں لانے کے لیے شاید یہ ججہ ہوئے تھے اور وقتی مفادات کی خاطر بیٹے تھے عارف الوی ہی بہتین صدارتی امیدوار ہیں پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور آئین کو سمجھتے ہیں جمہوری روایات اور قدروں کو سمجھتے ہیں اور ٹھہراؤ ہے پردباری ہے تحمل ہے اچھے انشاءاللہ صدر ثابت ہوں گے وفاقی سوچ ہے اور وفاق کی سارے ایکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ان میں صلاحیت موجود ہے اور پھر ایک اور چیز واضح ہو گئی جو میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد تھا وہ غیر فطری تھا آپس میں کوئی کومنیالیٹی تھی نہیں کوئی نظریاتی لگاؤ تو تھا نہیں ہاں کئی دفعہ مفادات جوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو تباو ملانا بھی مقصد ہو سکتا ہے لیکن غیر فطری تھا اور اس عمل نے ثابت کر دیا کہ یہ اتحاد غیر فطری تھا ہے اور رہے گا صداتی انتخابات کی پریشانی یا پھر کچھ اور قائد و حضب اختلاف شہباز شریف پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سورہ کوثر ادھوری پڑ چکے اجلاس شروع ہونے سے پہلے شہباز شریف نے خود تلاوت سے آغاز کیا سورہ کوثر پڑی لیکن ادھوری باقی بھول گئے اور صدق اللہ اللہ العظیم کہہ دیا اس پر بات کریں گے ہمارے سے موجود ہیں روزینہ علی روزینہ علی بتائے گا شہباز شریف قرآن کی سب سے چھوٹی صورت بھی نہیں پڑ سکے درکھو جی قرآن پار کی انتہائی مختصر سے سورہ القوسر بھی شہباز شریف میں نہیں پڑ سکے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اجلاس جو ہے وہ خود ہی جب آغاز میں انہوں نے خود ہی تلاوت کرنی شروع کی سورہ قوسر پڑنا بھول رہے تھا ہم جو ہے پارٹی رہنماؤں کی جانت سے لکمہ دیا جیسا بتایا گیا تھا لیکن وہ صدق اللہ العظیم کہہ اور اجلاس کو جہاں نے مزید جو کاروائی تھی اس کی جاری تھی اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے باقاعدہ اجلاس کا آغاز کیا تو تمام ارکان نے دیس بجائے آپ نے ادھوری صورت پڑی ہے اس کے باوزور بھی شہبال شریف نے صورت مکمل پہنے کی ان کو توفیس رہی ہوئی کی شکریہ رسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو آپوزیشن لیڈر شہبال شریف جو قومی زملی پہنچے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور اس طرح انہوں نے کہا کہ کوشش کی تھی کہ آپوزیشن اکٹی ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکا صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپوزیشن اکٹی کیوں نہ ہو سکی جس پر شہبال شریف نے صحافی کو کہا کہ آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو کر لیں دوسری دانے وزیرا اللہ سیند سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ مالی بہران کا شکار ہے وفاق سے سندھ کو اپنا مالی شہر نہیں ملا ہے گزشتہ مالی سال سے بھی کم حصات سندھ کو اگست میں ملا سندھ کے بجلی اور گیس کے مسائل وفاق سے حل طلب ہیں گزشتہ دور حکومت میں بھی سندھ کے پانی کا حصہ پورا نہیں ملا میں نے سی سی آئی کی بارہ داری کو بیٹنگ رکھی مجھے کل نوٹس ملا ہے اور انشاءاللہ جو ہمارے کیسز ہیں یہ صرف بجلی کرنی ہمارے گیس کے ایشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے پانی کا ایک کیس رہتا ہے جو کہ پچھلی سی سی آئی میں نہیں ہو سکا تھا وہاں بھی مانورٹی میں تھا میں ایک ہی ممبر تھا اس کا خیبر پختون خواہ سے تھوڑی بہت سپورٹ مل جاتی تھی اس لیے کہ وہ چھوٹے سوموں کے تقریباً برابر ہی مسئلے ہیں امید ہے کہ اب تو خیبر پختون خواہ والی حکومت فیڈل گورنمنٹ بھی ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے تو وہ چھوٹے سوموں کا خیال رکھیں گے اور سی سی آئی میں پوزیٹیو ڈیسیشنز لائیں گے ہمیں پچھلے سال سے بھی کم پیسے ملے پچھلے سال جو آگسٹ میں پیسے ملے تھے نا ہم وہ من تو من چیک کرتے ہیں پچھلے سال سے بھی کم ملے لیکن اگزیکٹ نمبر میں دیکھ کے بجٹ تیس سپٹیمبر سے پہلے پاس کرنی ہے ہم نے جو باقی بتائیں ایک اور اہم خبر شامل کریں گے احسان مانی بلا مقابلہ چیرمن پی سی بی منتقب ہو گئے ہیں گورننگ بورڈ کے کشی رکر نے مقابلے میں کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروائے تھے احسان مانی نے چارج بھی سمال لیا ہے اس پر بات کریں گے حافظ شہباز علیہ سے حافظ شہباز بتائے گا احسان مانی نے چارج بھی سمال لیا پاکستان کریٹ بورڈ کے جو نو منتقب چیرمن نے احسان مانی انہوں نے اپنے عوضے کا چارج نبال لیا ہے اور اس سے تو ان کی زیر سکارت پی سی لیننگ بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ چاری ہے اور گورننگ بورڈ اجلاس نے سان مانی ہے گورننگ بورڈ آرہ کین کا شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ انہیں پیٹرنیچی وزیراعظم پاکستان نے جو بیجن دیا ہے کریٹ کے بحالی کے حوالے سے اس حوالے سے تمام آرہ کین کو وہ اگاہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ حافظ شہباز ایسی ٹی وی فوٹی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے قتل کی عواددات ہوئی جس کی فوٹی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے اب سوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈکیتی متحمد پر تاجر کو قتل کر دیا گیا ہے جانتے ہیں 24 نیوز کی نمائند تاہر چودری سے تاہر بتائے گا فوٹیج تو منظر آم پر آگئی ہے پولیس نے کیا کاروائی کی بلکل پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار کرنے میں بلکل ناکام دکھائی دیتی ہے یہ تکیتی کی واردات کی معروف تاجر تے قسمہ گرمانی کے جہاں پر مضامت کرنے پر انہوں نے ملازم تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر انہوں نے شیئرین کو وہاں پر جو ملازم تھے انہوں کو ہینڈ اپ کروایا ہوا ہے ایک ملازم بھاغا ہوا حاصلہ لے کر آیا جو ہی وہ حاصلہ لے کر سامنے پہنچا ہے جو دھاپو تھے انہوں نے فیرنگ کر دی ہے جس سے جو ہے سیٹ آزم پیرنگ کی ضد میں اور موقع پاری جانبات ہو گئے تھے پولیس نے سی سی ٹی 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 فوٹیج لے کر ملزمان کی تلاش کر دی ہے ڈی پیو مظفر گھر نے پیشل پولیس کی ٹین کو ٹاسک دیا ہے کہ ملزمان کو ہفتے کے اندر اندر جرفتار کرنا ہے خانہ محمود کوٹ پولیس ہے اس کے حالے ایسے چوز سنامہ کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے ملزمان کی جرفتاری کے لیے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس مکمل طور پر ناکام ہے اور مظفر گھر کی پورے ملزمان میں چوری اور ٹکیٹی کی وار داتے ہیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں ابھی تک جو ہے پولیس پھر گروہ کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے شکریہ تاہر آگا کر رہے تھے تحریک انصاف کا گھر گھر مفت بجلی پہنچانے کا وعدہ چار سال بعد بھی پورا نہیں ہو سکا ایک طرف حکومت تین سو چھپن مینی ہائیڈرو پروجیکٹ میں دو سو چھپن کی تکمیل کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسری جانب ان کے قدرتی آفات سے نمٹنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا بارہ اظلام تاریخ کی مٹانے کے لیے اٹھارہ مہینوں میں تین سو چھپن ڈیمز بنانے کا وعدہ چار سال میں دو سو چھپن مینی ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام تو مکمل کر لیا مگر منصوبہ صرف شمالی ازلا تک ہی محدود اشین ڈیولپمنٹ بینک اور خیبر پختنخہ حکومت کے تاون سے صوبے کے شمالی ازلا میں پانچ ارب تیس کرون روپے کی لاغت سے چھوٹے پن بجلیگر اوپر کام کا آغاز ہوا جیسے اب تک عملی جامع نہیں پہنایا جا سکا دوسری جانب منصوبے کے حوالے سے یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ قدرتی آفات سے کپنے محفوظ ہیں نیپال بھی پہاڑی ہو گئے ملک ہے وہاں پہ ندیہ بیٹھی ہے اسی کو کنسپ بناتے ہوئے یہاں پہ آپ جائیں گے سواد دیر وغیرہ آپ کو لوگوں نے اپنے خود بنائی ہوئے کافی زیادہ ٹھیک ہے جی تو لائف جو اس کی ہوتی ہے دس سال میکسیم ایڈی بی جو ہے ایشن ڈیویلپمنٹ بینک سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی دس سال میکسیم لائف اس کی ہوتی ہے صوبائی حکومت مزید چیسو پچاس چوٹے پن بجلیگروں کا منصوبہ رکھتی ہے جو جنوبی ازلام میں نہروں پر قائم کیے جائیں گے جس سے بارہ لاکھ سے زائد لوگ مستفیت ہوں گے کیمرمن ادنان کے ساتھ عظمت علی شاہ پشاور پنجاب فود آتھارٹی کی پنجاب کے اسکولوں کی کیانٹینز میں کاربونیرڈ کول ڈرنگز کی فروغ پر اٹھارہ اسکولوں کی کیانٹینز کو سیل کر دیا گیا ہے لاہور میں چھے اسکول کی کیانٹینز کو سیل کر دیا گیا ہے عمران یونس ٹوئنیرڈ کول ڈرنگز ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے اس بارے میں جانیں گے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب فود آتھارٹی کی پنجاب کے اسکولوں کی کیانٹینز میں کارروائی شروع ہو گئی ہے سبے بھر کے آٹھ سو چھالیس اسکولوں کی چیکنگ کی گئی ہے کاربونیرڈ کول ڈرنگز کی فروغ پر اٹھارہ اسکولوں کی کیانٹینز کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ لاہور میں چھے اسکول کی کیانٹینز کو سیل کیا گیا ہے پنجاب فود آتھارٹی نے اسکولوں میں کارروائی شروع کی ہے پنجاب کے اسکولوں کی کیانٹینز کو اب چیک کیا جائے گا اور غیر مایاری جو اشیاء ہوں گی ان کی خلاف کارروائی بھی کی جائے گی ڈی سی رازنپور نے پٹواریوں کے تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالنے پر تحریک انصاف کے امینے سردار نصراللہ دریشک اور سبائی وزیر حسین بہادر دریشک کے خلاف پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ہے ڈی سی کے مطابق دونوں باپ بیٹے پٹواریوں کے تبادلے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں آپ کو ہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں ڈی سی رازنپور نے پٹواریوں کے تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالنے پر تحریک انصاف کے امینے سردار نصراللہ دریشک اور سبائی وزیر حسین بہادر دریشک کے خلاف پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ہے ڈی سی کے مطابق دونوں باپ بیٹا پٹواریوں کے تبادلوں کے لیے ان پر پریشر ڈال لہے ہیں خط پنجاب حکومت کو ارسال کیا گیا ہے اور دونوں باپ بیٹے پٹواریوں کے تبادلے کے حوالے سے پریشر ڈال لہے ہیں خط کا مطن یہ ہے آپ کو بتائیں کہ ڈی سی راجنپور نے پٹواریوں کے تبادلے کے لیے دباؤ ڈالنے پر تحریک انصاف کے امینے سردار نصراللہ دریشک اور سبائی وزیر حسین بہادر دریشک کے خلاف پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ہے ایڈیٹر بیورکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ان سے اس پارے میں جانتے ہیں کیسر بتائی گا کیا کہا گیا ہے مزید اس خط میں جی بالکل ڈی سی راجنپور اللہ دیتاں وڑیت جو ہے انہوں نے کمیشنر ڈی سی راجنپور کو خط لکھا ہے کہ ایمن نے جو ہے سردار نصراللہ دریشک اور ان کا بیٹا سردار اس لہن پادر دریشک جا ہے وہ انہیں غیر پرولی کاموں کے لیے پریشریز کرتے ہیں ان پر تباؤ ڈالتے ہیں انہیں پٹواریوں کے تبادلوں کے لیے اور بارٹر ملٹری پولیس کے ملازمین کے تبادلوں کے لیے شہر اقتدار کی بات کریں جہاں یوم دفاع کی تیاریاں اور روز پر ہیں اس بارے میں ریپورٹ کریں ہیں کورنائی چھ ستمبر یوم دفاع کی آمد آمد ہے ہر پاکستانی پرجوش ہر دل مسرور شہدو کی ہمارے ملک کے لیے بہت سی کربانیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی تفیق عطا فرمائے چھ ستمبر دن ہے یہ ہمارا بڑا فتہ کا دن ہے اس میں ہماری انڈیا سے جنگ ہوئی تھی اور وہ نسلے پر مجبور کر دیا تھا چھ ستمبر محض یوم دفاع ہی نہیں بلکہ یوم تجدید وفا بھی ہے عوام کا کہنا ہے کہ ہمیں شہدہ کی قربانیوں کا پاس رکھنا ہوگا شہیدو نے ہمارے ملک کے لیے بہت ساری قربانیاں دیئے ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہئے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جنگ ہوئی تھی جس میں بھارت کو جو ہے وہ ایک زبردست شکست کا سامنا کر